ناظرین وزیر علیہ پنجاب کسان کارڈ کی جو ریجسٹریشن کا عمل ہے وہ کیسے مکمل کیا جا سکتے ہیں یعنی کسان کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کسان کارڈ بنوانے کے لیے زمین کی اہلیت کا میار کیا ہے آپ کو کسان کارڈ ملے گا کہاں سے اور کسان کارڈ کب سے ملنا شروع ہوں گے اس کے علاوہ جن کاشت کاروں کے موضع آن لائن نہیں ہیں وہ کس طرح وزیر علیہ پنجاب کسان کارڈ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلا سوال کہ طریقہ کارڈ کیا ہے اپلائی کرنے کا آپ نے اپنے موبائل سے وہ سم جو آپ کے نام ہو اور اس میں بیلس بھی موجود ہو میسج میں آپ نے لکھنا ہے پی کے سی ایک آپ نے سپیس دینی ہے یعنی وقفہ دینی ہے اس کے بعد بغیر ڈیشز کے آپ نے شناحتی کارڈ نمبر لکھ کر اسی سطر پر میسج کر دینی ہے واپس آپ کو رپلائی آئے گا کہ آپ کو کسان کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہیں اگر کوئی پیکج لگا ہوا ہے تو وہ آپ کا کام نہیں آئے گا نمبر دو کہ کسان کارڈ کے لیے زمین کی اہلیت کا میار کیا ہے ایک اکر سے لے کر ساڑھے بارہ اکر تک جو بھی کاشت کار زمین کے مالک ہے ابھی مزارے کی بات میں نہیں کر رہا یعنی ایک اکر سے کم نہ ہو اور ساڑھے بارہ اکر سے زیادہ نہ ہو اس کے درمیان اگر آپ زمین کے مالک ہیں تو آپ کسان کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو لینڈ ریکارڈ ہے وہ بھی اپ ڈیٹڈ ہو یعنی ارازی سنٹر سے تصدیق شدہ کاشت کار ہی اہل ہوں گے سکیم کی اہلیت کے لیے موبائل سم کارڈ درخواست گزار کے شناختی کارڈ نمبر پر ریجسٹرڈ ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سم کسی اور کے نام پر ریجسٹرڈ ہو اور اسی سے ہی آپ اپلائی کریں ایسے کاشت کار جن کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ پہلے اپنے نائے شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کریں اور اس کے بعد ہی وہ اپلائی کر سکتے ہیں کسان کارڈ آپ کو ملے گا کہاں سے کسان کارڈ آپ کو حکومت پنجاب کی بینک آف پنجاب کی برانچ سے مصول ہوگا جس کی پہلے آپ کو اطلاع بزریہ ایس ایم ایس آ جائے گی کہ آپ کا کسان کارڈ آ چکا ہے آپ آ کر وصول کر لے جہاں تک رہی بات کہ کسان کارڈ کب سے ملنا شروع ہوں گے پہلیت کے میار پر پورا اتریں گے ان کو چودہ اگست سے کسان کارڈ ملنا شروع ہوں گے اس سے پہلے ابھی کسان کارڈ نہیں مل رہے میکمہ ذرات پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے فی الحال جو نان کمپیوٹرائزد موزے ہیں ان کے لیے نیا سسٹم مرتب کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہی پھر وہ بھی اہل ہوں گے اس وقت تک فی الحال وہی کاشتکار اہل ہے جن کا رقبہ ان کے نام ہے اور ان کے موزے کمپیوٹرائزد ہے جن کے موزے ابھی کمپیوٹرائزد نہیں ہے رقبہ ان کے نام نہیں ہے وہ ابھی اپلائی نہیں کر سکتے شکریہ